ایک سردار تھا وہاں پر عرب کے اندر اب اس نے کیا کیا کسی مسافر آئے تجارت کرنے کے لئے مکہ کے اندر اس نے وہاں سے کچھ اس سے تجارت کی اور پیسے بعد میں دینے کو کہا اور بعد میں جب وہ پیسے لینے گیا تو مگر گیا ملینی دی رہا ہوں اور منع کر دیا کوئی سودہ ہودہ نہیں ہوا ہے بھاگ جاؤں یا سا اب وہ بچارہ مسافر تھا کوئی بھی نہیں تھا وہ کیا کرتا کہا تو اس نے کیا کیا اور پھر لوگوں سے مدد مانگی کہ وہ ایک سردار ہے وہ کبیلے کا اور اس نے جو ہے میرا سب مال لے لیا اور کوئی مدد نہیں کر رہا دے بھی نہیں رہا ہے تو میری مدد کرو تو اب ان نے دکھا کہ وہ بہت رسوبدار روبدار آجمی تھا اور سب دوسرا نے کیا دیا کون اپنی جان کے لالے پڑھوا ہے اس کے بیچ میں بول کر سب نے منع کر دیا تو اس سکس نے کیا کیا کہ ایک پاڑی پر چڑھا پاڑی پر چڑھا ہو کر وہاں پر چیدہ نے لگا کہ مکہ والوں نے مجھے لوٹ لیا اور یہ اس طرح سے میں مسافر ہوں بے سارا ہوں تو میرے کو سارا لوٹ لیا میرا پیسہ یہ واپس نہیں دے رہے وہاں پر جو ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا جبیر بن مطلی یہ تھے ان کے دل پر اس بات کا کوئی تثر ہوگا اور انہوں نے وہاں پر پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ سارے جو قبیلے تھے پوریش کے اور دیگر قبیلے کے اندر سے جو انساف پسند لوگ تھے ان کے اندر سے ان کو بھلوایا کہ ایک ٹیم بنائے ایک گروپ بنائے ایک کمیٹی بنائے کہ جس میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اس کمیٹی کے اندر اس کمیٹی کا نام رکھا گیا ہے حضب الفضور کہ اس گروپ کا کام یہ تھا کہ آج کے بعد میں یہ اس میں لکھا گیا سب سیٹ کیا گیا کہ آج کے بعد میں کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا یہاں پر کوئی مسافر کو لوٹے گا نہیں اور اگر کوئی لوٹے گا کیونکہ یہ سردار نے کیا تھا کوئی بھی پورا ایک بھی کھڑا نہیں رہا تو اس کے کھلا تو اس لئے ان کے دلے میں آیا ہے کہ اس لئے کمیٹی پوری بن جائے تاکہ کوئی بھی کرے تو بڑی اس لئے ہے کہ وہ اس پر مقابلہ کرے گی اس سے اس کو انصاف دلوائی تو انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا انہوں نے کمیٹی بنائی اور اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے کہ اب کوئی جلم نہیں کرے گا اور اس کے فی نئے تو سارے مل کر اس سے ہم لڑے گی سارے قبیلے کے لوگ اس سے لڑے گی اب یہ اس کے بعد جلم سے بچائیں گے لیکن برحال بعد میں وہ ختم ہو گئی وہ تو خود جلم کرنے لگ گئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اوپر لیکن اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مدینہ کے اندر یہ فرمایا اور اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس وقت کے اندر جب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جبان سے وہ مقام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ بادشاہ ہیں آپ لیڈر ہیں آپ امیر ہیں آپ رسول ہیں آپ کے موہ سے لکھلا ہوا ہر چیز کانون ہے جو بھی الفاظ آپ کے موہ سے لکھلے اس وقت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے رہے اور وہی چیز یاد دیلا رہے جو جس کمیٹی میں تھے اور اللہ کے رسول اللہ نے وہاں پہ بھرمایا کہ اگر کوئی ویسا مہائدہ آج کوئی کرتا ہے اور کوئی ایسی ٹیم بناتا ہے تو میں اس میں شامل ہوں گا وہ بلکہ ایک روایت میں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے سو اموڑ دیے جائے اور اس کے بدلے میں یہاں پہ اس کمیٹی میں نام لکھانے سے منع کیا جائے تو میں سو اموڑ چھوڑ دوں گا لیکن اس میں شامل ہوں گا اور اگر کوئی بنائے تو اب کون بنائیں گے خود ماں کے بادشاہ ہے خود امیر ہے خود رسول ہے تو خود ہی بنائیں گے لیکن وہ نہیں کہ اللہ کوئی بنائے تو کوئی مطلب گیر مسلم بھی بنائے تو ہم کو یہاں ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گیر مسلم ہو جائے چاہے مرزی جتنا اقتلاب کرنے والے لوگ ہو کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے تو آپ ان کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا یہ ملتی نصیت اس سے اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی سور مائدہ کے اندر آیت نمبر تین میں گالی ہوئے کہ تم لوگوں کو جو نیکی کا کام کرے تو ان کا ساتھ تو برائی کرے تھے تو جب نیکی کا کام کرتا ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہے جس کا کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیتے یہ بتائیے شراب کو حرام کس نے کہا دنیا کے اندر سوائے قرآن کی حالانکہ انجل میں لکھا ہوا ہے تورات میں لکھا ہوا ہے لیکن انجل میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے شراب رکھتے لے جا کر لکھا ہوا ہے منائے لیکن اس کو حرام کس نے کہا قرآن نے کہا اور اس کے لئے مسلمان ایک گیر مسلم ہیں آرے سماجھ نام گھل گیا ان کا میں انہوں نے ایک محیم چلائی تھی انہوں نے ایک روڑشو نکالا سب گیر مسلم شامل رہے ہیں مسلمان شامل لگے اس کے اندر شراب بندی پر سب سے پہلے تو مسلمان کو کھڑا ہونا تھا اس کے اندر یعنی اگنی ویش نام ہے ان کا مشہور ہے انہوں نے جب محیم نکالی تو کوئی مسلمان ان کے ساتھ قرآن نے کر رہے کیا آرام تو ساتھ دینا چاہیے ساتھ نہیں دی آج بھی وہ یعنی اگنی ویش آج بھی مسلمان کی جو بند ہو جاتے ہیں لوگ بینہ قصور انہوں نے دو چار کمیٹی بنا رہے کی وہ چھڑواتے ہیں مسلمانوں کو لیکن مسلمان اپنی جھکات کا پیسہ تک نہیں دیتے اس کے اندر مسلمان جو بے قصور فز گیاں تو ان کو نکال لیں یہ مسلم کر رہے ہیں ان کے پاس کمیٹی بینے ہمارے پاس کوئی کمیٹی نہیں ہے انڈیا بھر کے ساتھ جو بے قصور لوگ بند ہیں ان کو نکال لیں تو نیکی کے اندر جو بھی کام کرے چاہے جو یہ ہم کو اس میں ملتا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے برائی جب کرے اپنا کو اس سے روک پیچھے اٹھ جائیں اس سے برائی کام ہو کرے